پروردگار جل جلالہو کے بندے مومن بندوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے وہ نیکیوں سے مو نہیں چھپایا کرتے بلکہ وہ نیکیوں کے عادی بنتے ہیں نیکیوں کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج سلام ہی کو لے لیجئے سلام کتنی بڑی نیکی ہے اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں تو آپ کے نام اعمال کے اندر تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداتیں کریمہ کا ذرا ملاحظہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا آج شوہر بیوی کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے امیر غریب کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے سیٹھ نوکر کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے استاذ شاگر کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے پیر مرید کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے لیکن پیغمبر رحمت سے بڑھ کر اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے حوالے سے مدینہ کی گلی کے بچے یہ کہتے ہیں کہ کبھی سرکار نے ہم کو پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا بلکہ ہمیشہ سرکار نے ہم کو پہلے سلام کیا ہے آپ اندازہ لگائیں رسول رحمت تو ہمیں نیکیوں کی لالش دے رہے ہیں نیکیوں کو حاصل کرنے کا موقع دے رہے ہیں نیکیوں کے حصول کا جذبہ دے رہے ہیں لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نیکیوں سے مو چھرا رہی ہے نیکیوں سے اپنے دامن کو خالی رکھ رہی ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نیکی بہت بڑا سرمایہ ہے آپ ذرا سوچیں انسان آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ اسلام ہے یا نیکی ہے آپ ذرا سوچیں کیا کسی مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ چہرے پہ داڑی رکھ کر کے وہ یہ تصور کرے کہ انشاءاللہ میری دنیا بھی سمر جائے گی اور میری آخرت بھی سمر جائے گی نہیں نہیں بلکہ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں داڑی رکھوں گا تو نوکری نہیں ملے گی داڑی رکھوں گا تو چھوکری نہیں ملے گی داڑی رکھوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا داڑی رکھوں گا تو ترقی نہیں ملے گی جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نبی کی سنت کو ترقی کے لیے رکاورت تصور کرے وہ قوم زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتی وہ قوم زمین پر کامران نہیں ہو سکتی اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھیں صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ نیکی میں کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا موقع مل گیا تو کرتے چلے جاتے کسی کو آگے نکلنے نہ دیتے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں آج انسان بڑا ہو جائے تو اس کے بعد نیکیوں کا تصور نیکیوں کا جذبہ سرد پڑتا چلا جاتا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ مدینہ کی یہ گلی سے گزرا کرتے تھے اس گلی کے اندر کچھ بچیاں رہتی تھیں جن کو بقری کا دودھ نکالنا نہیں آتا تھا تو صدیق اکبر ان بچیوں کی بقری کے دودھ کو نکال کر دو کر انہیں دے دیا کرتے تھے رسولِ عاظم کا ویسال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جب صدیق اکبر منصبِ خلافت پر فائز ہوئے تو وہ بچیاں یہ تصور کرنے لگیں کہ اب تو ابو بکر خلیفہ ہو چکے ہیں بھلا اتنے اونچے منصب پر فائز ہونے کے بعد ہماری بقریوں کے دودھ کو دو کر وہ کیسے عطا فرمائیں گے لیکن قربان جائیے دوسرے رسول خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اسی مدینہ کی گلی سے گزرتے ہیں بچیوں کا جملہ کانوں سے ٹکراتا ہے روک جاتے ہیں کہتے ہیں لا اپنی بکریوں کو میں بکریوں کے دودھ کو نکال کر بکری کا دودھ دو کر تمہیں دے دوں بچیوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں ہمیں شرم آتی ہے آپ سے کام لیتے ہوئے قربان جائیے صدیق اکبر کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ تو آج ہوا ہوں غلامِ مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں آپ اندازہ لگائیں اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں کیا سمجھتے ہو نیکی کو نیکی کتنا بڑا سرمایہ ہے قیامت میں کرنسی کام نہیں آئے گی قیامت میں بنگلہ کام نہیں آئے گا قیامت میں ڈالر کام نہیں آئے گی قیامت میں روپیہ کام نہیں آئے گا قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر نیکی حاصل کرنے کا اور نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا یہاں تک فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر کہ ملو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ نیکی کر کے کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ جو ہے گھاٹے کے اندر ہو آپ خسارے کے اندر ہو نہیں نہیں بلکہ جب جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اس نیکی کو کرنے کے بعد اپنے قلب میں سرور محسوس کرو اپنے قلب کے اندر خوشی محسوس کرو کہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی